اسلام علیکم ناظرین اگر تو اللہ تعالیٰ آپ کا کچھ بگڑنے نہیں دے گا بلکل ایسے یہ ہے کہ جو آپ کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں واپس آپ کو ضرور ملتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ زندگی میں بھی آپ کو وہ چیز ملتی ہے اور ظاہر جی مرنے کے بعد بھی ملتی ہے مقافات عمل تو کوئی بھی غلط کام کر رہے ہوں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی کسی زندگی کے فیس میں وہ چیز لوٹ کہ ہمیں واپس ضرور ملے گی بھی ضرور آئے گی تو اسی اچھے بات کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو ہیں آج کے خبارات اور پہلی خبر جو ہم شیئر کریں گے جیسے پروگرام کے سٹارٹ میں ہمیشہ موسم کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سیچویشن ہے آج کل کیا صورتحال ہے کس قدر گرمی ہے کب اچھا موسم آنے والا ہے اور چونکہ کل بارش ہوتی رہی ہے موسم خاصا خوشگوار تھا لیکن جی کچھ علاقوں میں بہت زیادہ بھی زبائے بارش ہوئی ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوئے کئی بسیدہ مارتے بھی گر گئیں خدا نہ خاصا کوئی ایسے ڈیتھ وغیرہ کی اپورٹ تو نہیں ہوئی لیکن یہی کہ جی بات یہی ہمیشہ ہوتی ہے کہ بارش ہو لیکن رحمت کی ہو زحمت کی نہ ہو اور آج کل تو بالکل بھی نہ ہو گندم کی ودا سے اچھا جی محکمہ موسمیات کی جانب سے 29 اپریل تک بارش متوقع ہے کہ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ یالہ بھری بھی ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ ایک اچھی خبر نہیں ہے تو یہ تو ایک ظاہر ہے انہوں نے ایک پرڈکشن ہے نا محکمہ موسمیات کی جانب سے تو ہماری جو دعا یہ ہے کہ موسم نارمل ہی رہے دھوپ ہی رہے تاکہ گندم کے فصل اچھی سے اچھی ہو سکے اور کسان بھائیوں کو بھی اس حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو لیکن جی یہ جو ایکسپیکٹڈ ہے بارش 29 اپریل تک اس حوالے سے آپ نے کیر کرنی ہے اگر بارش ہو جاتی ہے تو بجلی کھموں سے آپ لوگ دور رہیں بارش کے وقت آپ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں کیونکہ آپ کی فکر ہمیشہ ہمیں رہتی ہے اگلی خبر مارے پاس یہ ہے کہ گرلز گائیڈ اسوسییشن کے وفت کا ورچل ومن پولیس سٹیشن کا دورہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں ورچل ومن سٹیشن پاکستان کا پہلا ومن پولیس سٹیشن ہے ورچلی جو کہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر اس کو بنایا گیا اور اس کی اناؤگریشن بھی سی ایم پنجاب مریم نواز شریف نے کی گئی تو گرلز گائیڈ اسوسییشن کے وفت نے اس کا دورہ کیا اور اس میں بیس ممبران شریک تھے گرلز گائیڈ اسوسییشن کی طرف سے اور انہوں نے جب دورہ کیا تو ورچل ومن پولیس سٹیشن کیا ہے کیسے کام کرتا ہے تمام تفصیلات کے بارے میں آگاہی دی گئی ان کو کہ خواتین کسی بھی قسم کی ان میں کوئی بھی مسائل ہیں جائے گریلو مسائل ہیں چاہے حرائشمنٹ کے واقعات پیش آتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں تو جہاں عورت کا مسئلہ موجود ہے وہاں پہ ومن ورچل پولیس سٹیشن موجود ہے یہ سی ایم پنجاب کا انیشیٹیو ہے اور اس انیشیٹیو کے تحت گرلز گائیڈ اسوسییشن کے وفت نے جو کہ بیس ممبر سے ٹوٹلی انہوں نے یہاں کا وزٹ کیا جی بالکل اور اس ورچل ومن پولیس سٹیشن کا نام بھی انہوں نے دیا کہ میری آواز مریم نواز کہ کسی قسم کی خواتین کے ساتھ کوئی بھی حریص کی ہوگی تو اس کو برداشت بلکل نہیں کیا جائے گا ون فائف پہ آپ کال کرتی ہیں کسی بھی امرجن جی کی صورت میں اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ ورچل ومن پولیس سٹیشن میں آپ کی کال کو ٹرانسفر کیا جائے تو آپ نے دو نمبر دبانا ہے دو نمبر دبائیں گے تو آپ کا اس ورچل ومن پولیس سٹیشن میں کال آپ کی ٹرانسفر کر دی جائے گی پھر آپ کو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ بتا سکتی ہیں اس کے لئے فیچرز میں ویڈیو کال ویڈیو چارٹنگ بھی موجود ہے میسیجنگ بھی موجود ہے ٹیکسٹنگ بھی موجود ہے یہ اس کے فیچرز ہیں اور کسی بھی قسم کی امرجن سی کی صورت میں آپ نے ون فائی بھی ڈائل کرنا ہے یہ صرف خاص مخصوص خواتین کے لیے سیل بنایا گیا ہے ورچل ومن پولیس سٹیشن کا کوئی بھی کسی قسم میں خواتین کو مسئلہ ہو ورچل ومن پولیس سٹیشن میں ٹرانسفر کر دی جائے گی ہماری اگلی خبر کہتا ہے اچھا یہاں زبیر ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دی جاؤں کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں مزید اس حوالے سے تفصیل کے جو ورچل ومن پولیس سٹیشن کے فیچرز ہیں اس حوالے سے مزید تیٹیل جانا چاہتے ہیں تو کل 22nd کا جو ہمارا شو تھا 23rd کا کل کا تو ہمارا مورننگ شو تھا خدا کے آپ چیک کر سکتے ہیں اس میں ہم نے بلایا تھا اپنی ورچل ومن پولیس سٹیشن کی انچارج کو اکسہ فیاض کو بہت تفصیل میں آپ کو بتایا اس پولیس سٹیشن کے حوالے سے تو آپ جائیں کل کا جو ہمارا شو ہے اس کو دا کے دیکھیں اور اس حوالے سے مستفید ہو سکتے ہیں اگلی خبر ہے ہمارے پاس ایک بڑی زبردست خبر ہے جیسے پنجاب سیف سریز آثورٹی کا آپ جانتے ہیں کہ ایک lost and found department ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جی گمشدہ جو افراد ہیں ہمارے جو کچھ ڈاکومنٹس اگر آپ کی کھو جاتے ہیں کوئی آپ کی جانور خدا خاصتہ کہیں کھو جاتے ہیں کوئی بھی اگر شیاء یا پھر آپ کا پرسن گم جاتا ہے کھو جاتا ہے یا کہیں آپ کو کوئی گمشدہ شخص ملتا ہے اس حوالے سے آپ ہمیں اطاعت دے سکتے ہیں تو کل ایک ذہنی معذور بچی کو کھو جو پنجاب سیب سریز سورٹی کے lost and found department نے اس کے والدین کے اس کے parents کے بچی کو حوالے کیا یہ ایک اور achievement ہے اور اب تک پانچ ہزار سے زائد گمشدہ افراد کو یہ سینٹر اس کے گواہی کین کے حوالے کر چکا ہے اور یہ سترہ سالہ منائل کیسے تھی چونکہ اس کا ذہنیت آبازم درست نہیں تھی گھر سے باہر نکل گیا راستہ بھول گئی جہور ٹاؤن کی رہائشی تھی اور یہ چونکہ حدود سے جہور ٹاؤن کی ویسے ہی بچی رہائشی ہے چونکہ حدود سے کہیں سے کسی کو یہ ملی اور انہیں امیج ریٹلی وان فائف پہ کال کی بتایا دونوں کال اس کے پیرنٹس نے بھی کال کی ہماری بچی کھو گئی ہے یہ اس کا حلیہ ہے دونوں کال کا موازنہ کیا گیا اور فوری طور پہ اس بچی کی پیرنٹس ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح سے آپ کا کوئی پیارا ہے اس کی کو پکچر بھیج سکتے ہیں نمبر ہے 0316777 4167 اس نمبر پہ آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں لیکن یہ وٹس اپ کا صرف نمبر ہے آگلی کیا خبر ہے زبیر آپ کے پاس آگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کی کارگردگی ریپورٹ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے پنجاب Safe Series Authority کے حوالے سے جس میں ٹوٹل کال جو ہمیں ریسیو ہوئی ہیں وہ 68213 ہیں وہ کیمرے کی جو observations ہم نے مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی ہے وہ 1842 ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے گمشدہ افراد گمشدہ بچوں کو جو اپنوں سے ملوایا ہے جسے جو کیسے دھائرہ وہ ایک ہے اور اس کے بعد women safety app پہ کسی بھی قسم کی information یا ہم نے اس کو response دیا ہے کیوریز کو ڈیل کیا ہے 29 ہیں اور اس کے بعد evidence ہمارا یہاں پہ جو ایک EDEC department ہے جو کہ evidence trace کر کے دیتا ہے وہ total 14 کیے گئے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر تو ہم ڈیلی بیسی پہ اپنی طرف سے ہمارا ادارہ law enforcement agencies کوشاں ہیں کہ کس طرح سے عوام کو ریلیف دیا جائے عوام کی ضروریات عوام کے مسائل کا حل نکال جائے تو ہم 24 by 7 آپ کی خدمت کے لئے لگے میں ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کے تعامون آپ سے ریکویس ہے تیلی بیسی پہ پلیٹ فارم میں تائرہ ریکویس کرتے ہیں اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو 1 5 پہ غیر ضروری کال مت کریں اس سے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی اور ایک ضروری ہونے کا ثبوت دیں ہماری اگلی خبر ہے ہماری کمیونٹی پولیس کے حوالے سے ہمارے جو پولیس آفیسر ہیں جس طرح سے آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کو ہیلپ پروائیڈ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ایمانداری کا ایک بڑا زبردست ہم نے سوچا کہ آپ سے شیئر کریں کہ ٹریفک بارڈن کو قیمتی موبائل ملا کل اور انہوں نے اس کے بھالک کو ڈھونڈا اور موبائل اس کے ہینڈوئر کیا بہت خوبصورت اچھی چیز ہے بڑا اچھا میسیج بھی جاتا ہے جو اکثر آپ لوگ کی طرف سے نیگٹیوٹی اب تو خیر کافی ہاتھا کم ہو گئی ہے لیکن محصول ہوتی ہے ملتا ہے پتہ چلتا ہے یہ ہو گیا تو وہاں آپ چیزوں کو بھی یاد رکھا کریں کہ آپ کی مدد کے لیے آپ کے لیے کس طرح آپ پر یہ پانجاب مریم نواز شریف کے اکامات پہ پہلی وزی ریالہ پنجاب پنک گیمز کا آغاز کر دیا گیا 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 پنک گیمز کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ گیمز دو سے پانچ مائے تک جاری رہیں گی اور یہ گیمز کیا ہے اس گیمز کے اندر اتلاٹیکس، ہاکی، باسکٹ بول، آرچری، کرکٹ، ٹیپ بول جیسی گیمز اور ٹیبل ٹینس جیسی گیم کھیلی جائیں گی یہ دیریکٹر جنرل سپورٹس پرویز اقبال صاحب نے کہا ہے اور سولہ یونیورسٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب بھر کی دیوینس سے جو خواتین ہیں وہ اس گیم میں شمولیت اختیار کریں گی اچھا مطلب یہ ساتھ کھیلے آپ نے جو بتائیں اس میں خواتین ان گیمز کو کھیلیں گے سپیشلی خواتین کے لیے سپورٹس ایکٹیویٹی ہے کہ ہیلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس ایکٹیویٹی پرببنی اس پوائنٹو فیو کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ جتنا آپ بہتر سپورٹس کھیلیں گے اتنا ہی اچھی آپ کی باڈی فلورش کرے گی اتنا امیون سسٹم آپ کا اچھا ہوگا باڈی کا ایک میکانیزم ہوتا ہے جس میں آپ کو کسرت کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اپنی باڈی کو جتنا اپنی باڈی سے کام لیں گے جتنا اپنی باڈی کی پوٹینشل چیک کریں گے اتنی آپ کی باڈی مزید تگری ہو جائے گی بلکل اور ویسے بھی ہماری خواتین آپ کو بتا ہے کہ اگر کھیل کے میدان میں بھی دیکھا جائے بہت ٹیلنٹڈ ہماری خواتین ہیں اور ان کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے ایک بہت اچھی چیز ہے ایک اچھا انیشیٹیو ہے تو تمام خواتین جن کو ایسی اپرشلیٹیز کا انتظار ہوتا ہے تو ان کے لئے اچھی خبر ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو میں سے آغاز ہو رہا ہے اور پانچ میں تک یہ جو پہلی وزیرالہ پنجاب پنگ گیمز ہیں یہ منعقد کی جاری ہیں دو میں سے پانچ میں تک تو جن جن لوگوں نے جو بھی ٹیم جیتے ساری ٹیم میں ہماری اپنی ہی ہیں تو دائرہ ہماری اگلی خبر کیا ہے اگلی خبر ہے ہماری آخری خبر ہے ہم اپنے پروگرام میں ہمیشہ غزہ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے بات ضرور کرتے ہیں اور کل جی غزہ کے خان یونس شہر کے نسر میڈیکل کیمپ میں دریافت ہونے والی اجتماعی قبر سے مزید سو لاشیں نکال لی گئی ہیں اور یہ کچھ دن سے اس کا سلسلہ جاری ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ظاہرہ جب حملے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ سارا ملبہ گرا ہوتا ہے اور اس کے نیچے سے یہ لاشیں نکال لی گئی ہیں اور کل قدشتہ چوبیس گھنٹے میں سو مزید لاشیں نکال لی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بمباری ہو رہی ہے اس سے پچپن مزید فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور یہ شہادتوں کا جو مجموعی اگر اکاؤنٹ دیکھا رہے اور یہ معصوم جانے جن کا زیاہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں نہیں جاتے کہ مناظر جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل دہل جاتا ہے تو ریکویسٹ ہے تمام مداروں سے کہ ان تمام مسائل کا حل نکال لیں اور اس پر ہم ہمیشہ بات کرتے رہیں گے جب تک اس مسئلے کا حل نہ نکل جائے اور جو لوگ امداد کرنا چاہتے ہیں بہت سے ایسی نیجی کمپنیاں ہیں جو ان لوگوں کے لیے ایفٹ کر رہی ہیں ان کو خوراک بھئیہ کر رہی ہیں بہت سے چیزیں ان کے لیے بجوار رہی ہیں تو اس لیول پہ آپ جتنا کر سکتے ہیں ضرور کیجئے لوگوں کی مدد کیجئے یہ تھا جی ہمارا پہلا سیگمنٹ اور اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کے طرف لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا آپ نے رہنا ہمارے ساتھ Welcome back ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی Good morning Safe City اور اب جی بڑا ایک interesting سیگمنٹ ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ ہماری سی ایم پنجاب ہے انہوں نے پنجاب Safe Cities Authority کا وزید کیا اور وزید کر کے انہوں نے کچھ انیشیٹیو دیا بہت ہی زبردست قسم کے جس میں سے ایک ورشال ووبن پولیس ٹیشن ہے اس میں بڑی ڈیٹیل میں کل ہم نے بات کی آج ایک اور ہی بڑے زبردست انیشیٹیو کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس کے حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات دی جائے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیب سلطان سار جو کے ایک 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 عین آفیسر ہے پنجاب Safe Cities Authority میں یونٹ ہیڈ ہے LTE دپارٹمنٹ کے ان سے جانتے ہیں اس انیشیٹیو کے بارے میں اور یہ انیشیٹیو کیا ہے یہ ہے جی لہور کے لیے لہور کے شہریوں کے لیے ایک فری وائی فائی سر ویس کیا ہے یہ سر ویس کس طرح سے آپ کو فری وائی فائی مل سکے گا کہاں کہاں مل سکے گا تمام سوالات کے جواب لیں گے سر کو پروگرام میں welcome کہتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم سلام فرسٹ اف آل ای وارم ویلکم تو اوبر شو آپ نے نکیمتی وقت ہمیں دیا وقت بڑا امپورٹن ہوتا لوگوں کے لیے وقت ہی دے دیں تو ان کی بڑے مہربانی ہوتی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جسرہ بدا کے وزیرے ہماری جو آلہ ہیں پنجاب مرمواز شریف انہی کی ہدایت پر یہ ایک پروڈجیکٹ شروع کیا گیا یہ فری وائ فائ سرورس کیا ہے جیسے کہ بیسیکلی ہمارا ایک ویجن مرم نے جس دن اوٹھ کیا تھا اس دن انہوں نے اپنے منیفیسٹوں میں کہا تھا لازٹ ٹائم بھی ان کی گورنمنٹ پنجاب جو مسلم کی گورنمنٹ تھی یہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم پبلک کو ایکسیس میں جو دیجٹل ورلڈ ہے اس کی ایکسیس میں ہم ایز کہہ سکیں تو اس کا یہ انیشیٹیو تھا کہ اس کے لیے انہوں نے ایک وائ فائ سروس کے لیے منیفیسٹوں میں ان کے پلان تھا کہ ہم نے پنجاب پورے میں ایک دنے جس کا انیشیلی سٹارٹ یہ لاہور سے کر رہے تھے تو یہ وائ فائ سروس بیسیکلی فور دس ایک پبلک ہے کہ ان کو ایک فسیلٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے جو کہ ڈیفرنٹ لاہور کے دیسٹینیشن پوائنٹس ہوں گے جہاں پہ یہ سروس آویلیبل ہوگی اور یوزر اس کو استعمال یعنی جو پبلک ہے وہ اس کو فری آف کاسٹ اس کو کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہیں اچھا یہ سیف سٹی کا ہی سپیسیفک کیلئے ہم فری وائ فائ بنا رہے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا بیسیکلی چونکہ یہ گورنمنٹ اس میں انٹرسٹیڈ تھی اور ہمارا یہاں پہ سیف سٹی کا لاہور میں اوریڈی انفرسٹرکچر کیمراز اور یہ سارا ڈیپلوائیڈ تھا اس انفرسٹرکچر کو ہی ہم نے اگزسٹنگ کو یوز کیا اور ہم اس میں کہ ہم یہ فیسیلٹی بھی ہم بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس اوریڈی اس چیز کیا یعنی سارا انفرسٹرکچر لگا ہوا تھا اور اس ہی ہم نے اگزسٹنگ انفرسٹرکچر کو ہی اس میں تھوڑا سا مینر اپگریڈ کے ساتھ ہم اس فیسیلٹی کو اس میں کر سکتے ہیں تو اس میں سیف سٹی کا ہمارا ایک کافی میجر رول آ رہا ہے بکاوز سارا بیگراؤنڈ سارا اگزسٹنگ ہم اس کو اپنے کو اگزسٹنگ انفرسٹرکچر کو ہی یوز کر سکتے ہیں مطلب یہ کہا جائے کہ اگر ہم ایکسٹر ریسورسز نہیں استعمال کرے جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں اسی کو تھوڑا سا اپگریڈ کر کے ہم ایک بڑے لیول پر اس طرح سے اس میں آپ اگر دیکھا تھوڑا سا دیکھیں تو اگر کوئی اس پی پروائیڈ کرتی ہے یعنی کوئی اور پروائیڈ کرتے تو اس کا انفرسٹرکچر اسے ڈپلائی کرنا پڑنا تھا جبکہ لاہور میں ہمارا یہ انفرسٹرکچر فائبر اور یہ سارا کچھ آلیبل تھا جس ہی ہم نے اس ہی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے یہ سرویس کو سمارٹلی آپ نے اس سرویس کو پروائیڈ دیا ایسا ہم نے بتائیے کانلی یہ جو وائی فائی سرویس ہے یہ لاہور کن کن مقامات پر دی جائے گی یا کن کن مقامات پر مطارف ہوگی in future یا ہو چکی ہے اس میں ہم نے 50 سپورٹس پر اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا 50 میں جو ہمارا ٹارگٹ ہے بسیکلی وہ ٹارگٹ ہے جیسے پارک ہوگیا شاپنگ مال ہوگیا مارکٹ ہوگیا ہوسپیٹل ہوگیا جو امرجنسی سے ریلیٹی ہمارے جو بس ٹارگٹ ہمارے بس ٹارگٹ ہم سارے آجاتے ہیں ٹرمینل بس ٹرمینل وغیرہ آجاتے ہیں آپ کی میٹرو آجاتے ہیں یعنی پارک ہوسپیٹل ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ ہم انساروں کو کور کریں پبلک کی تعداد بھی زیادہ ہوگی زیادہ ہوگی لوگوں کو ٹارگٹ اس میں جو مین فوکس کیا رہا ہے وہ پبلک سیفٹی اور آویرنیس کو کرتے ہوئے ان کی ایکسیس اور ان کی ایز کے لیے ہم نے اس کو انیشیئٹ کیا تو ابھی جو ہمارا فیز ون انیشیلی ہم نے ڈیپلائی کیا اس میں 50 ہار سپورٹ ایکٹیو ہیں پچاس مقابات جو کے مین لی اس ٹائم پہ ایم آلم لیبریٹی آپ کذافی سٹیڈیم اسی طرح جی روڈ پہ لاہور کالیج پر وومن منارے پاکستان اور جو ڈیو بس ٹو روڈ ٹو 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 مجھے باتائیں کہ وائی فی سر ویسے ہی 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 تی ایس ہی ہی ٹو 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 ہم نے اس کا جو بیگراون تا وہ امرجنسی سے ریلیٹید تھا تو ہم نے اس میں تھوٹ یوٹیوب یہاں جو ویڈیو سٹریمنگ ہے اس کو ولوگ کیا ہے تاکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایمرجنسی چونکہ ہم لاو انفورسمنٹ اور ایمرجنسی فوکس کو کرتے ہوئے ہم نے یہ سرویس کو انیشیٹ کیا تھا اور اس میں سب سے زیادہ جو مین ہے وہ جیسے ورچول وومن پولیس ٹیشن میں یہاں اس میں بھی ہماری ضرورت پڑی ہے ریگارڈنگ فیمیل کو آج کل بڑا کرائم بھی انکریز ہو رہے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ایک یعنی اس کو فوکس کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کہیں پہ بھی آپ ایمرجنسی کی صورت میں آپ کو یہ فری وائ فائ سرویس آویلیبل ہو آپ نے کنیکٹ کرنا اور آپ اس میں ایمرجنسی میں ہم سے راپتہ کر سکتے ہیں ایسا مجھے یہ بتایا کہ ایک عام شہری سیف سوٹی کی وائ فائ سرویس کس طرح سے استعمال کر سکتا ہے کیسے ایک سیس کر سکتا ہے ایک عام شہری اس میں جو جیسے ہوت سپورٹ جو ہمارے سپورٹ ایریا ہوں گے وہاں پہ ایک تو وزیبل سائن ہمارا اس کا وائ فائ کا اویلیبل ہوگا اس ایریا سے اس سپورٹ سے یہ جو ہمارا ہوت سپورٹ ہے اس کی کورج ہے دھائی سو فٹ کی دھائی سو فٹ کا ایک سپورٹ یعنی کور کرتا ہے وہ تھوڑے ارز یعنی جب فور ایکزمپل ایم آلم کو میں بات کرتا ہوں تو ایم آلم کو ہی ہمارا منی مارکٹ سے لے کے ہوسین چوک تک ہمارے پان سپورٹ ہیں تو پان سپورٹ ڈیفرنٹ پہ یعنی وہ ایکٹیویس ٹائم پہ تو اس میں دھائی سو فٹ کا ایریا ہے دھائی سو فٹ میں آپ کو جسٹ آپ نے جانا ہے آپ نے سرچ کرنا ہے ونس آپ نے آپ کو صرف یوزر کو ایک دفعہ کنیکٹ ہونے کی ہے اور اس میں اوپن وائ فائی ہے وداوٹ انی پاسفرڈ ہے آپ نے جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے ویڈھا کنیکٹ ہے تو اس کے بعد آپ کو موو کرتے ہوئے کیسی بھی رینج میں جائیں گے جہاں بھی آپ دوسرے سپورٹ میں جائیں گے تو آپ کو دوبارہ کنیکٹ ہونے کی ضروری ہے اس میں چھوٹا رہے گا اس میں جاؤتا رہا سکتا ہے اس کا دھائے کہہ بڑھایا بھی جائے گا اور اس کے جو سپورٹ ہیں ابھی 50 مقابر تین اس کو مدارف کرنا ہے اس میں فردہ یہ ایکڈ آن ہوں گے ایکڈ آن ہو کے تو نیکس فیز میں ہمارا P450 لہور میں ٹوٹل ہماری فور ففٹی لوکیشنز ہو جائیں گی آفٹر سیکنڈ فیز اچھا جیسے سر ابھی آپ ذکر کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے اور جیسے ہماری اپلیکیشنز بھی ہیں سپیشلی ومن سیفٹی اپ خواتین کے لیے اس کے علاوہ اور بھی پبلک سیفٹی کی پنجاب پولیس کے اپس ہیں ظاہرہ ان کو لاغن کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اکسا خواتین ہم سے سوال کرتی ہیں کہ انٹرنیٹ نہ ہوگا آپ روڈ پہ ہیں کنی جگہ پہ ہیں آپ انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے تو اس حوالے سے بتائیں کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی اس طرح کی وائی فی سرویس اسی چیز کو پوائنٹ آوٹ کرتے ہوئے سرویس کا انیشیٹ کیا گیا تھا سٹارٹنگ ہی اس پوائنٹ کو رکھے کی گئی تھی اور اس سے جب یہ سٹارٹ کیا ہے تو اس میں بیلنس نہ ہونا یا پیکج کسی کے پاس ختم ہو تو اس پوائنٹ آف یو کو کرتے ہوئے اوپن سرویس دی گئی ہے کہ آپ وہاں سے کنیکٹ کریں اور ہماری ویمن سیفٹی کی ایپ ہے ہماری جو پولیس خدمت مرکز کی یا پولیس سے ریلیٹڈ جتنی ہماری ایمرجنسی کی ایپس ہیں وہ ایمیجیٹ آپ اس پر کنیکٹ کر کے ویڈیو کال اور ایون کر سکتے ہیں اور اپنی لوکیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں اس میں کچھ ہم نے فیچرز اور یعنی اپلیکیشن کو اللہ کی ہے جن سے آپ اس کو اپارٹ فرم اپنے موبائل بینکنگ کی ایپس یا آپ وٹس اپ صرف سوشل میڈیا میں ہم نے اس کو ابھی ٹیمپریریلی وٹس اپ کو اللہ کی ہے کیونکہ ایک سب سے جو آج کل ہماری کمیونکیشن کی مین ایپ ہے وہ وٹس اپ تو وٹس اپ کو ہم نے اس پر انیبر رکھا ہے تاکہ آپ کریٹیکل سرویس میں کسی میں کریٹیکل ایمرجنسی میں جہاں پہ آپ کے پاس بیلنس ختم ہوا ہے یہاں پہ پاس کوئی ایسی فیسلیٹی نہیں ہے اور آپ کے پاس پیکیج نہیں ہے تو آپ وہاں پہ ہمارے وائف ایسے کنیکٹ ہو کے تو آپ یہ وٹس اپ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ایمرجنسی جو بھی ہے وہ بتا سکتے ہیں لازٹ میں سر کوئی ایمپورٹنٹ میسیج دینا چاہے آپ ایمپورٹنٹ میسیج جو لازٹ میں آپ سب سے یہ ریکویس جو ہے کہ سرویس جو ہے بسیکلی آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پروائیڈ کی گئی ہے اس کا وائزلی اور اچھا استعمال کریں جو کہ ہمارا ٹارگٹ بھی ہے اور آپ کو اس کو ایک سٹریم لیس سرویس پروائیڈ کرنے کا اور اس میں اس کو جو اس کا اصل پرپرز ہے that is فر ایمرجنسی یوز اس کو آپ اس میں بیسٹ یوٹلائز کریں اور تاکہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہو سکے اور ہم جس نیت سے آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ہم اس نیت میں اس میں کامیاب ہو سکے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے پھر سے تو یہ وائی فائی سرویس سیف سیڈی کی طرف سے اسیم پنجاب کے انشیٹیف کے مطابق مطارف کروائی جا چکی بھی ہے تو یہ پچاس مکامات پہ لاہور کے مطارف ہو چکی بھی ہے ویدہ پیسج آف ٹائم اس کا دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا اس کی رینج کو اس کے درمیان کمیونکیشن کے بیریئرز ہیں اس کو کم سے کم رکھا جائے اور آپ کی مدد کی جائے اسی کے ساتھ ہمیں لینا ہے ایک بریک ملتے ہیں آپ کو پر نیکس سیگمنٹ میں stay with us اسلام علیکم ناظرین گوہ مالنگ زیف سری میں ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایمپورٹنٹ سیگمنٹ آ چکا ہے جس کا نام ہے دلچسپو عجیب تو میں پہلی دلچسپو عجیب قسم کی خبر لے کر آئے ہوں تاہرہ وہ میں اپنے ناظرین حاضرین سے شیئر کرتا چلوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے کھ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی برف میں ہار ڈالا ہے ہاں برف میں ہار ڈالا ہے مجھے بڑا شوق ہے اس قسم کی ایڈونچر کرنے کا کتنی دیر تک میں نے کچھ منٹ سک کچھ منٹس تک لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ میں ایک ایسے شخص کا بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے گھنٹوں برف میں رہ کر ایک عالمی ریکارڈ بنا لیا اپھے ہوگا ضرور اگر انہیں عالمی ریکارڈ بنایا پھر تو ان کو گھنٹوں رہنا پڑے گی مجھے سا عام شخص بھی کچھ منٹس کر رہ سکتا ہے تو پھر گھنٹوں تو وہ ہی رہ سکتا ہے جس کو ریکارڈ بنایا ہاں جی ایک عالمی شخص پولینڈ کے شخص ہے پولینڈ ان کا نام پولینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ان کا نام ہے لوکیس زپونر لوکیس زپونر نے عالمی ریکارڈ بنایا ہے چار گھنٹے برف میں رہ کر انہوں نے عالمی ریکارڈ نو پوری باڈی صرف سر اور ان کی شکل یعنی گردن گردن تک یہ باہر تھے اس پول سے لیکن باقی ساری باڈی ان کی اس برف والے پانی کے اندر تھی یہ پولینڈ کے شہری تھے اور انہوں نے یہ عالمی ریکارڈ بنایا ہے چار گھنٹے انہوں نے برف والے پانی کے اندر stay کیا ہے اس سے پہلے جس کے پاس ریکارڈ تھا اس کا عالمی ریکارڈ تھا تین گھنٹے دس منٹ کا انہوں نے توڑا ہے اور پچاس منٹ مزید اس برف والے پانی میں رہ کر انہوں نے یہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت اچھی ایسے چیز ہے اور ریکارڈ بنانا دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ریکارڈ بنانے کا جی چاہ رہا ہے تو آپ اس طرح کوئی بھی adventure سوچ سکتے ہیں لیکن careful ہو کے تو پھر یہ آپ مجھے بتائیں کوئی میڈیکل کے ٹیم بھی ان کے ساتھ بلکل میں اسی بات پہ آنا لگا تھا کہ بلکل ایک میڈیکل کی ٹیم اس وقت جب میں ریکارڈ بنا رہے تھے ان کے ساتھ موجود تھی جو کہ ہر ایک منٹ کے حساب سے ان کی باڈی میں کیا چینجز آرہی ہیں وہ یہ دیکھ رہے تھے اس کو observe کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم ان کو فوری طور میں باہر نکال لیں لیکن انہوں نے کہا کہ شروع شروع میں مجھے تنگی ہوئی جب میرے انیشل ٹائم تھا لیکن مجھے پھر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا اور ایسے ریکارڈ بنانے کے لیے آپ کو ہزاروں سینکڑوں دفعہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے آپ کو اس چیز کے لیے یوزٹو ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنی باڈی کو اس چیز کے لیے اجسٹ کرنا پڑتا ہے تب ہی یہ ریکارڈ بنتے ہیں تو مجھے بتائیے ہمارے پاس نیکسٹ دلچسپو جیب کیا خبر ہے اگلی خبر میں بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے آپ کو بتائیے different قسم کی forces ہوتی ہیں اور جو اپنے ملک و قوم کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں کوشہ ہوتی ہیں سنگاپور میں بڑی لیٹس تیکنولوجی کو استعمال کرتے ہو ایک دیفرنسی فورس بنائی گی جو کوکروچز کی کوکروچز اسے لال بیگ کہتے ہیں ہم عام زبان میں اب یہ فورس بھی آگئی ہے ریموٹ کنٹرول کوکروچز کی فوج تیار کر لی گئی ہے اور اس کا experiment انہوں نے کیا وہ سہرہ میں دیزرٹ میں کیا اس کی مشک کی گئی experiment کیا گیا اور کامیابی بھی ان کو ملی سنگاپول کی ریموٹ کنٹرول یہ چھوٹے چھوٹے ککروچز ہیں جن کو اور پرپس کیا ان کے بنانے کا وہ ہی میں بھی جان چاہوں گا دیفینیٹل اس کا پرپس کوئی پرپس تو کھو گزائرہ انہوں نے اتنی اپنی اپنی انپور ڈیس می ریسورش کو لگایا اس کا پرپس کہ کوئی ناگہانی صورت حال کوئی بھی اس قسم کا incident ہو جاتا کوئی building گر جاتی ہے building کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو check کیا جائے ان کو کوئی مدد چاہیے تو بھی جو یہ ککروچز ہیں ان کے back پہنائے جائیں گے اور میرا خیال سے ان کے اپر کوئی کیمرے بھی نصب کیے چھوٹی سی زگا پہ دیکھ سکیں اندر کی پیچھے کیمرہ کمپیوٹر جس کمانڈ دی جائے آپ نے کس سمت میں جانا ہے جب یہ جا رہے ہوں گے کیمرے جو ہمارا کنٹرول روم دیکھا جا رہا رہا گا پھر دیریکشن دی جائے گی رائیٹ جائیں جائیں اور ان کے پاس جائے اس کو وہاں سے باہر بھی نکالا جائے تو یہ ایک نینو سائنٹیسٹ ہے جن یہ بڑی زبردست کسیم کی تکنولوجی ہے یہ فرس ٹائم دنیا میں کچھ دیکھا جا رہے کہ کھر چیز کی فوج کو تیار کیا رہے رہے کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ تکنولوجی اتنی تکنولوجی اب ریموٹس کا زمانہ ہے کوکروچز کا زمانہ ہے تو اسی طرح سے کوکروچز کی فوج بھی تیار کر لیگئی آپ کھیں اس کو دیکھیں تو کوئی گھبرانا جائیے گا یہ ایک ریموٹ کنٹول کوکروچز لال بے گھونگے اور اس طرح کی دلچسپ خبریں ہم آپ کے لئے دھونکے لاتے رہیں گے آپ ہمیں کومنٹ رکھے بتائیں کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں کس ٹاپک پر چاہتے ہیں ہم بات کریں آپ کے لئے آپ ہم موجود ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک آکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اور ہمارا ٹویٹر آکاؤنٹ ہے پیس سیف 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 اور اب ہمیں اجازت دیجئے مجیر زبیر کو اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ